نمازکار دوستو جوب سینٹر میں آپ کا سوگات ہے ریلوے گروپ ڈی پریشہ سے سمندیت ہم جادہ سے جادہ جانگاری لانے کی کوشش کرتے ہیں اسی کے کرم میں ابھی ہم نے ایک شام کو ویڈیو ڈالا تھا جس کے اندر ہم نے بتایا تھا کہ ریلوے اپرینٹس کانڈیڈٹ کے ساتھ کتنا نیائے ہو رہا ہے ہر جگہ پہ وہ چاروں طرف سے بیچارے پریشان ہیں اور ان کو کوئی بھی سپورٹ نہیں مل پا رہا نہ یونین سے نہ ریلوے بورٹ سے اور نہ وہ خود بچارے اس لائک ہیں کیونکہ اتنا اتنا ٹائم ہو گیا ہے ویکنسی آئی ہوئے کہ ان کی پڑھائی سے ان کی دوری بن گئی ہے پھر بھی وہ کوشش تو کرتے ہیں کوشش کرتے ہیں اور ایکزام دیتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں لیکن اس کے بعد بھی ان کے راستے جو ہے بند کر دیے جا رہے ہیں ایک طریقے سے انہیں ریزرویشن بھی دیا جا رہا ہے ان کو کو اور سب کچھ میں چھوٹ بھی دی جاری ہے لیکن اس کے بعد بھی اگر ویکنسی ہی نہ آئے تو پھر فائدہ کس بات کا اس چھوٹ کا یا اس ریزرویشن کا تو آج ہم مصیبات میں بات کریں گے دوہزار بارس کی جو ہے وارشک ریپورٹ یعنی انویل سمکشہ ریپورٹ جو ہوتی ہے وہ جاری کر دی گئی ہے جس کے اندر انہوں نے سال میں جو جو ٹارگیٹ رکھے ہیں پورے کیے ہیں یا پورے ہونے والے ہیں یا اس کا وستید بھی اورا دیا ہے اس کے اندر ہی ریلو اپرنٹس کا بھی ایک چھوٹا سا انہوں ہم نے جو ہے جانکاری دی ہے اس کے بارے میں ہم بات کریں گے لیکن اس سے پہلے اگر جوب سینٹر پر نئے ہیں تو پلیز چینل کو لائک کریں شیئر کریں ہم سبسکرائب کریں ریلو اپرنٹس اینڈ ریلوے سے جوڑی جانکاری ہیں اس چینل پر ملتی رہتی ہیں اور انہیں سرکاری نوکریوں کی بھی جانکاری اس چینل پر ملتی رہتی ہیں جس سے آپ بھر کے بھوشن میں سرکاری نوکری اپرپ کر سکتے ہیں تو ہم بات کرتے ہیں کی پریس انفرمیشن بیورو ریلوے واشق سمیشہ ریپورٹ جو ہے وہ کیا بولتی ہے جس کے اندر اپرنٹس کانڈڈیٹوں کو بہت زیادہ اپریشن کیا جا رہا ہے ٹوٹل کانڈڈیٹ کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ دوہجار بائس تک وہاں پہ کتنے کانڈڈیٹ جو ہے وہ اپرنٹس کر کے بیٹھے ہوئے ہیں یعنی کہ ان کے سنگیہ کتنے آپ ان کے سنگیہ دیکھیں گے تو آپ کو انتاظر ہوگا کہ یہ بیروزگاری سرکار نے کتنی کر دی گئی ہے ایک طریقے سے چوہے اپرنٹس بیروزگار ہوگی فوج اکھٹا کر دی ہے ریلیورو وہ کرنا کیا چاہتے ہیں یہ سمجھ میں نہیں آرہا ہے کیونکہ ویکنسی اس کو دینی نہیں ہے ریزرویشن اس نے دے دیا ہے لیکن اس کے سیٹے ان کو لیے رکھنی نہیں ہے یعنی ان کو بیس پرسنٹ ریزرویشن بھی دیا ہے لیکن ان کے سیٹے دوسروں کو بھی دے دی جاتی ہیں اور آہر سال ریکروٹمنٹ نکالنی نہیں ہے جبکہ تین لاکھ پوسٹے تین لاکھ سے بھی پلس پوسٹے جو ہے ریلیور میں خالی پڑی ہیں اس کے بعد بھی یہ ہر یوٹیوبر جو ہے اس پرے میں جانتا ہے اور بول بھی رہا ہے اپنی آواز بھی اٹھا رہا ہے لیکن سرکار کے کانوں میں کوئی بھی جون ہی رینگ رہی ہے اس کو اب آپ کوئی اس کو اپنے ہاتھ میں لے کے کام کرنا پڑے گا اور اپنی آواز وہاں تک پہنچانے پڑے گی جہاں سکے آپ کے فائدے کا آواز اٹھ سکے کیونکہ یونین اور ان نے بھی اپنے اپنی آواز اٹھا رہے ہیں اور آپ کو بھی ٹویٹر اور یونین کا سپورٹ کر کے آگے بعد پہنچانے پڑے گی ریلیورٹ تک کی آپ کے ساتھ کتنا انعائے ہو رہا ہے ایک تو آپ ویل ٹرینڈ ہے تین سال دوسار ایک سال دینے کے بعد وہ بھی آئی ٹی ہونے کے بعد جو ہے آپ پرکشہ میں آپ پھاگ لیتے ہیں پرکشہ ہونے کے بعد آپ کا جو ہے سیٹ اگر نہیں بڑھتی ہیں تو وہ جنرل کینڈڈیٹ کو دیتی جاتی ہیں وہ کتنا گلت ہے اگر لاسٹ اٹھارہ کی ویکنسی سے ہی بات کرتے ہیں تو جو ہے ساٹھ ہزار ویکنسی ساٹھ ہزار سپلس ویکنسی تھی جس کے اندر لگ بارہ سو ویکنسی ہی بھری گئی تھی باقی ساری کھالی ہو گئی تھی اگر دس پرزنٹ کی مانتے ہیں تو بیس پرزنٹ کی مانتے ہیں تو جو ہے ساڑھے دس سے بھی زیادہ پوسٹ ہے جو ہے وہ آدھر یعنی جنرل کینڈڈیٹ کو دے دی گئی تھی اسی طریقے سے اس بار بھی جو ہے لگ بک بیس ہزار پلس پوسٹ ہیں جو کی نہ بھریں گے نہیں بلکل بھی پورا پورا چانسز ہے تو وہ جو بھریں گے نہیں تو وہ جنرل کینڈڈیٹ کو دیتی جائے گی تو اس طریقے سے کتنا اپرینٹس کا نقصان ہوگا دس ہزار اگر موٹا راؤنٹ فیگر لیتے ہیں تو دس ہزار وہاں اور دس پندرہ ہزار یہاں پہ ویکنسی اگر عمل نیل چلی جاتی ہے تو لگ بک بچیس ہزار ویکنسی کا جو ہے نقصان ہوتا ہے اپرینٹس کینڈڈیٹ کو یہی اگر ویکنسی ان فیوچر جب آگلی ویکنسی آتی اور اس میں جڑکے آتی تو کتنا فائدہ ہوتا ہے ان اپرینٹس کینڈڈیٹوں کا یہاں پہ سرکار جو ہے اپرینٹس بے رجگاروں کی فوج اکھٹا کر دی ہے اس کو ہم سابت کریں گے بھی کی کس طریقے سے سرکار جو ہے بچوں کو ایک جو ہے شوشن کر دی ہے ایک سال دوزال تین سال ان سے کام کرایا جاتا ہے ایک ورگر کی طرح نہ ان کو کوئی سیفٹی دی جاتی ہے نہ کچھ وہ بیچارے اس ویڈالچ میں کام کرتے ہیں کہ بھوشہ میں ریلوے سے اپرینٹس کرنے کے بعد ریلوے میں انہیں کارے کرنے کا موقع ملے گا لیکن سرکار ان کو بہت ہی زیادہ نیگلیٹ کر رہی ہے اور ان کا شوشن کر رہی ہے جو ہے ہم اسی پہ بات کریں گے تو آئی ایم پی آئی پی کے نوٹس یعنی پریس انفرمیشن پیورو کے نوٹس پہ آ گئے ہیں دیکھ لیں آپ جو ہے اس کے اندر منسٹری آف ریلوے یئر اینڈ ریویو توٹھاؤزن ٹوئنٹی ٹو آپ دیکھ رہے ہیں اس میں یئر اینڈ ریویو ٹوٹھاؤزن ٹونٹی ٹو تو اس کے اندر ہم آگے بات کریں گے کہ اس میں کیا ہے تو اس کے اندر جو ہے ریلوے نے اپنا جو ہے پورے ایک سال کا جو بھی انہوں نے فائننشل یئر تو ایسر بائیس میں خرچہ کیا یا کیا کیا کارے کیا اس کے بارے میں بتایا گیا ہے لیکن اس میں ہمارا سب سے زیادہ امپورٹنٹ جو ٹاپک ہے وہ ہمارا پرنٹس سے جڑا تو ہم اسی پہ چلتے ہیں یہ دیکھئے انہوں نے جو بھی گارڈیاں چلائی ہیں ایس ایکنومی کوچس کو بڑھائی گیا آپ کو پرنلی ہوئی ہیں کہ تری ٹائر میں ایس ایکنومی جو ہے وہ بنائے گئے ہیں ایل ایس بی کوچس لائے گئے ہیں یہ سب تو ہی جو ہے اور جو ہے گارڈلیس ٹرینیں بھی چلائی گئی ہیں سیفٹی پرپس کا بھی دھیان رکھا گیا ہے آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ پچھلے کئی سالوں سے ریل فرم ایکسیڈنٹ کی جو ہے وہ کم ہوا ہے اس کا سب سے زیادہ شرح جاتا ہے کرمچاریوں کو اس کے بعد جو ہے جو ہے ٹریکو کا دھنی کرنڈ کیا گیا ہے اس کا جاتا ہے اس میں ون سٹیشن ون پرڈکٹ کی سکیم بھی لوج کری گئی ہے تو اس میں جو جو ریلوے نے اپنے ایمپورٹنٹ ایمپورٹنٹ کارے کی ہیں ہیں اس کو درشائے گیا ہے اور جو اس کے انڈر پروسس کارے ان کو بتائے گیا ہے کہ ہم اس کو نیکس فائنینشلی ایر میں پورا کریں گے دسمبر کا سمع تھا تو ان کو اپنی ریپورٹ پیش کرنی تھی کی فروری میں جو ہے بجٹ آتا ہے تو بجٹ سے پہلے فروری مارچ میں تو اس سے پہلے ان کو وہ کرنا تھا کہ آپ اپنا مین پاور دکھائیے کہ آپ نے کتنا پیسہ کہاں کرچا کیا کیسے کیا ہے سب کچھ ان کو دکھانا پڑتا ہے اسی طریقے سے ریلوے نے ایک اسکیل ڈیولیپمنٹ کا پروگرام بھی شروع کیا ہے جسے ریل کوشل وکاسی اجنا کہا جاتا ہے یہ بھی ایک بروجگاری کی ایک وہ ہے اس کے اندر یہ ٹریننگ کراتے ہیں سیٹیفکٹ دے دیتے ہیں جو ہے نبے دن کی ٹریننگ ہوتی ہے تو اس کے بعد جو ہے نہ ان کی کوئی جوپ کی گارنٹی ہوتی ہے نہ کچھ یہ آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں we'll have no claim to seek employment on railway on the basis of such training یعنی کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ کلیر ہر چیز سے پلہ جھاڑتے جا رہے ہیں انہیں اسکی میں لائے جا رہے ہیں ساڑھ تیرہ ہزار لوگوں کو ٹرین کر چکے ہیں لیکن کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ ان کوئی ان سیٹیفکٹ سے گئی اور نوکری نہیں ملی کیوں کہ ریلوے کے علاوہ اور کہاں ریل چلے گی اور کس کو ایمپلیمنٹ دیں گے آپ سہی اچھی سے جانتے ہیں سب سے بڑا ٹوپک ہمارا یہ ہے کہ ٹریننگ نون گیجیٹڈ جو ہے اس کے اندر بتایا گیا نو نمبر آف اپرینٹس ٹرینڈ نمبر آف اپرینٹس ٹرینڈ آور انڈین ریلویس دیورنگ ہے ٹوٹازن ٹوٹیٹو یعنی دوہزار بائیس کے اندر اگر ہم اس لائن کو یا اس سنٹنس کا مطلب سمجھنے گی گوشش کرتے ہیں تو یہ کہا گیا ہے کہ دوہزار بائیس کے اندر ایک ایک دوہزار بائیس سے تیس گیارہ دوہزار بائیس تک ریلوے کے کتنے اپرینٹس ٹرینڈڈ ہیں آپ شوق ہو جائیں گے ایک لاکھ تیرہ سی ہزار آٹھ سو ترالیس ٹرینڈڈڈڈڈ ہیں اگر اس سنٹنس کی معنی تو ایک ایک دوہزار بائیس سے تیس گیارہ دوہزار بائیس تک ایک لاکھ تیرہ سی ہزار آٹھ سو ترالیس کینڈڈڈڈڈڈڈ نے ریلوے سے اپرینٹس کری ہے آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کیا ہے کتنی بیروزگاری کے سیما ہے آپ خود اندازہ لگائی اپرینٹس کرا کرا کے بیروزگاروں کی فوج اکھٹی کر رہے ہیں اور کچھ نہیں کر رہے ہیں یہ جو ہے ایک لاکھ تیرہ سی اے سر آٹھ سے تیرہ آلس کا انڈریٹر کو نوکری دے سکتے ہیں ٹونٹی پرسنٹ ریجر ویشن بھی اگر کر دیتے ہیں تو بھی یہ جو ہے آپ کو پریافت ریگروٹمنٹ یا جوب نہیں دے سکتے ہیں آپ سوچئے ایک لاکھ ویکنسی ان فیوچر اب کبھی آنے کے چانسز ہیں ایک لاکھ ویکنسی نہیں ہے یہ ہم نے لاسٹ ویڈیو میں بھی بات کری تھی لیکن چلو ہمیں ایک لاکھ ویکنسی مان لیتے ہیں کیونکہ تین لاکھ ویکنسی کھالی پڑی ہے تو ایک لاکھ ہم گروپ ڈی مان لیتے ہیں تو ایک لاکھ گروپ ڈی کی ٹونٹی پرسن کتنا ہوگا ٹونٹی ٹونٹی تھاؤزنڈ ہوگا ٹونٹی تھاؤزنڈ میں ایک لاکھ تیرہ سی ہزار اگر فائٹ کرتے ہیں تو آپ خود ہی سوچیں کہ کتنا کینڈیٹ ہوگا وہ ہوگا جبکہ اسی کمپیرزن میں اسی پرسن جو ہے وہ آئی ٹی سٹوڈنٹ کیونکہ دوہزنڈ انیس کی ویکنسی کے بعد سے آئی ٹی آئی یا اپرینٹیشپ مینڈیٹری کر دی گئی ہے تو آئی ٹی کینڈیٹوں کے لیے تو ایٹی پرسن سیٹ ہے اور اپرینٹیس کینڈیٹوں کے لیے دونٹی پرسن سیٹ ہے تو آپ خود زندہ جا لگائی جب اس ٹونٹی پرسن میں ایک لاکھ تیرہ سی ایسر آٹھ سو کری ہے یعنی کہ دوہجر انیس دوہجر بیس دوہجر اکیس دوہجر انیس بیس اکیس کو تو انہوں نے جوڑا ہی نہیں ہے اگر دو سال ہم کوویٹ کبھی ہٹا دیتے ہیں تو ایک سال کی اگر اس کا ہاف بھی لیتے ہیں تو دو لاکھ کے پار دو لاکھ دھائی لاکھ کے پار پہنچاتا ہے اپرینٹیس کا جو ہے جتنے بچوں نے اپرینٹیس کر کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کو ابھی تک کہیں بھی نوکری نہیں ملے تو وہ نمبر گھٹے نہیں ہے وہ اتنے پی فکس ہے تو آپ سوچئے کہ ریلوے کتنی ویسی ویگنسی نکال دے گا کہ آپ کو سب کو شامل کر لے گا نہیں ہوگا ہے پوسیبل ہی نہیں ہے اس کے لیے آپ لوگوں کو جو ہے ایک پروپوزل یا پھر اپنی بات ریلوے بورٹ تک اچھت ماددی ہم سے پہچانے چاہیے تاکہ آپ کی پرابلم کیونکہ آپ اپنی پرابلم بھلی باتی جانتے ہیں تو آپ کو اپنی پرابلم کا سولیوشن وہ دے سکیں کیونکہ وہ ہر طریقے سے کوشش کر رہے ہیں ایسی بات نہیں نہیں کوشش کر رہی لیکن وہ پورا نہیں کر رکھا رہے تو آپ ان سے یہ بانگ کریے جہاں تک میرا حساب ہے میں اپنے طریقے سے آپ کو تین ٹاپک دے دیتا ہوں کہ آپ سب سے پہلے تو یہ بات کریے کہ ہر سال جو ہے ویکنسی دی جائے ہر سال ویکنسی دی جائے ہر سال ویکنسی فیسٹ پوائنٹ یہ ہے ویکنسی دی جائے سیکنڈ پوائنٹ یہ ہے کہ جو ویکنسی ہوگی اپرینٹس کی وہ صرف اپرینٹس اگر وہ اپرینٹس کانڈیڈیٹو سے نہیں بھری جاتی ہے تو اس کو کری فاروڈ کر کے اگلی ویکنسی میں جوڑ دیا جائے گا لیکن وہ بھری صرف اپرینٹس کانڈیڈیٹو سے ہی جائے گی جیسے پی ڈی 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 کی ویکنسی بھری جاتی ہے تو فرسٹ ہر سال ویکنسی دی جائے سیکنڈ ہماری ویکنسی یعنی apprenticeship کی vacancy کو کسی اور کی vacancy کے ساتھ نہیں merge کیا جائے گا نہیں دیا جائے گا وہ صرف apprentice candidateوں کا بھرا جائے گا جو اسے group D میں 20% کا reservation دیا جاتا ہے اسی طریقے سے technician technician میں technician 3 کی postیں نکلتی ہیں اس میں بھی reservation دیا جائے 20% کا کم سے کم 20% کا تاکہ جو ہے کیلکہ کوئی بھی apprenticeship ہوتا ہے تو وہ ایٹ اگرنے کے بعد apprentice کرتا ہے یا fresher ہوگا تو fresher کے بعد ncvt کا certificate حاصل کرتا ہے apprentice کا exam دیکھیں تب جا کے اس کو apprentice کا certificate ملتا ہے تو آپ جان سکتے ہیں کہ وہ ایٹ اے holder تھا ہی ہے ساتھ میں اس نے ایک زیاد کی apprentice کریے تو اس کو 20% کا reservation technician 3 کی vacancy میں بھی دیا جانا چاہیے تاکہ وہ آگے جو ہے group D کے بھروسے نہ رہے اور اس کو اوچھا level پہ بھی جانے کا موقع ملے کیونکہ وہ well trained ہے اگر وہ اس میں شامل ہے alp میں اس کو نہ دے تو کوئی دکت نہیں ہے لیکن technician میں اس کو 20% دیا جا سکتا ہے تو اس لئے بس بھی سیم سیم ہے چار مانگے ہیں کہ ہر سال vacancy release کری جائے اس کے بعد جو ہے group D کے vacancy کو کسی اور کو نہ دے گے صرف اور صرف group D کے لئے reserve لکھے جائے اگر وہ بھائی chance نہیں پڑتی ہے تو next vacancy میں اس کو جوڑا جائے تیسر جیسے 20% group D میں دیا جاتا ہے ویسے ہی 20% technician 3 میں دیا جائے یہ 3 مہت پور مانگے ہیں اور یہ جو one third کا formula ہے یہ one third کی formula کو ان سے یہ clear کیا جائے کہ one third formula آپ کے cbt exam میں نمبر آنے کے بعد اس میں آپ کے ncbt کے one third cbt میں اگر آپ کے 20 number آتے ہیں تو یہ نہیں کہ وہ two third اگر اس کو one third دیا جائے یہ بے خوب بنانے والی بات نہیں اگر آپ کے 20 number ہے تو آپ کے ncbt میں 60 number ہے تو اس کا one third 20 number بیٹھتا ہے تو وہ 20 number یہاں جڑ کے سیزہ چیدہ 40 marks ہونے چاہیے یہ کیا جائے کیونکہ ریلوے کے کسی بھی نیم میں کوئی پاردشتہ نہیں ہے ایسا لگتا ہے کہ آج بات ہوئی ہو کل آدش پاریت ہو گیا کہ یہاں چلو یہ کر لو لیکن اس کی کوئی planning نہیں کہی گئی ہے اس کا future میں کیا اثر پڑے گا اس کا کوئی جو ہے اس کا سوچہ ہی نہیں کیا ایسا رکھتا ہے کہ بات ہوئی ہو کل آدش پاریت یہی ہو رہا ہے ریلوے میں لیکن اس کا نقصان کس کو ہو رہا ہے نقصان بچوں کو ہو رہا ہے کہ بچے سمجھ نہیں پا رہے کہ ان کو اس حد ہو کیا رہا ہے تو اس طریقے سے جو ہے ویکنسی تا ویکنسی نکل نہیں رہی ہے لیکن جو ہے بے روجگاروں کی فوج یعنی کہ apprentice یعنی کہ سستے مجدور تیہاڑی مجدوروں سے بھی کئی گزرے پاچ ہزار سات ہزار چار ہزار ایسے سے ملتے ہیں apprentice کو اس میں نہ ان کو کوئی جان کا جوکنگ آبتہ ملتا ہے لیکن کچھ نہیں آپ سوچیے جارہا اگر اس sentence کی بات مانے تو دو ہزار بائس میں جو ہے ایک لاکھ تیراسی ہزار apprenticeship candidate کو trend کیا ہے انہوں نے سوچیے یہ کتنا بڑا نمبر ہے آپ کچھ سوچیے تو جو ہے آپ جو ہے سمجھ سکتے ہیں کہ بے روجگاری کتنی زیادہ بڑھا دیا ریلوے نے یہ جو ہے آپ اس میں آپ اپنی مامی کو جلدی سے جلدی اس پر عمل لائیے نہیں تو یہ جو ہے آپ کے فیچر سے ایسی کھیلتے رہیں گے جو ہے سرکار کو اچھت بات بتائیے کہ آخر آپ کو چاہیے کیا اور وہ دے کیا رہے ہیں تو یہ clarity ہونی چاہیے کوئی بھی عادش آئے اس میں یہ clarity ہوگی کس طریقے سے آپ کو کیا جائے گا تاکہ آپ اس حساب سے اپنے تیاری کر سکے اور جا کے وہاں پہ exam یا پھر اپنی preparation کر سکے آپ کو one third کا لالس دینے کے بعد آپ نے تیاری بھی اس حساب سے کر رہی لیکن اب جا کے وہ two third one third یا سا سا کر رہے ہیں یا آپ کو confuse کر رہے ہیں اور آپ کی جو ہے future سے کھیل رہے ہیں تو جو ہے یہ press information bureau کی report تھی دسمبر میں یہ genuine report ہے اس کا link ہمارے description میں دیا ہوا ہے آپ اس کو ڈانلوڈ کر کے پڑھ سکتے ہیں ہندی اور انگلیش میں دونوں میں google translator کی مجدت اس کے اندر یہ ہی ہے کہ اگر 2022 کے ہم report مانے تو لاکھوں candidates وہ apprentice کر کے بیٹھے ہوئے ہیں جن کو بھویش میں بھویش والے ہیں تو کسی بھی اگزم میں اپلائی نہیں کیا ابھی تو اگلی ویکنسی جب آئی گے تو یہ ایک لاکھ ایک لاکھ پلس candidate جب آپ سے فائٹ کریں گے جو اس میں رہ جائیں گے تو ان کے لئے اسمبہ ہوئے ہیں اسمبہ ہوئے ہیں اسمبہ ہوئے ہیں ان کے لئے جنرل سے جیادہ فائٹ ہے ایٹی candidate جیادہ فائدے میں رہے گا کیونکہ اس کے پاس ایٹی پرزنٹ سیٹ ہیں یہ ٹونٹی میں ہی لڑتے رہ جائیں گے تو اس میں اپرینٹس کا نقصان ہے تو ابھی بھی کچھ نہیں بھی رہا ہے ابھی بھی ریزلٹ فائنل stage پہ پہنچا ہے جو ابھی ڈیگلیٹ نہیں ہوا ہے تو ابھی آپ ٹوٹر اور یونین کے مادیم سے اپنی باتیں وہاں تک پہنچائیے کہ اگر وہ بھرتی بھری نہیں جاتی بائی چانس چڑھو ٹھیک ہے بچے نمبر نہیں لاپا ہے کوئی بات نہیں تو لیکن وہ ویکنسی کسی بھی جنرل کینڈڈیٹ کو نہیں دی جائے گی اس کو اگلی بار کے لیے ریزلو رکھ دیا جائے گا تاکہ اگلی بار جب ویکنسی نکلے تو اس کے اندر یہ ایڈ ہو اور ہمارے اپرینٹس کے ساتھ ہی اگلی بار محنت کر کے سیلیکٹ ہو سکے تو آپ کو یہ بات پہنچانے چاہئے آگے اور ہم بھی اپنے درف سے پوری کوشش کر رہے ہیں اور ہم جو کر سکتے ہیں آپ ہمیں ضرور بتائیے ہم اپنے چینل کے مادے ہم سے اس کو کرنے کی کوشش کریں گے کیونکہ آپ کا پھوشش ہی ہماری پہلی براتمکتہ ہے جو ہے یہ دیش یوہاو کا ہے اور سب سے بڑی بات آج یوہا دیویس ہے آپ کا وہی یوہا دیویس کی بہت 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 آئی ہے اس ہمیں ایک ایند نے کہا تھا کہ آپ اپنے لکشے کے پرابتی جب تک نہیں کر دیتے ہیں تب تک آپ اس کے لئے سنگرش کرتے رہے ہیں اور آپ بھی سنگرش کرتے رہے ہیں آپ کو اپنے لکشے کے پرابتی ضرور ہوگی تو آشا کرتا ہوں آپ ہماری جانکاری سے سنتوشت ہوئے ہوں گے سنتوشت تو نہیں ہوئے ہوں گے ایسا نہیں بول سکتا کیونکہ یہ دکھ تو مجھے بھی ہو رہا ہے اس بات کا کہ آپ کے ساتھ ہوں رہا ہے یہ بہت ہی غلط ہے بہت ہی زیادہ غلط ہے اس کی جتنی بھی نندہ کی جائے وہ بہت ہی کم ہے لیکن آپ کیا کر سکتے ہیں اس میں آپ اپنی آواز اٹھائیں اور ہمارے چینل کے مادے میں سے جو ہو سکتا آپ ہمیں ضرور بتائیں ہم وہ کریں گے جو ہے اور آپ اپنی تیاری میں لگے رہے ہیں اور جو سیلیکٹ ہوگئے ان کو بہت بتا ہی ہو اور ابھی ڈی وی کے لئے کال آنا ہے ٹی وی میں دیکھتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں لیکن نہیں ہے آپ اپنی آواز وہاں تک پہنچائیں تاکہ آپ کو ون تھٹ کے مارکس کو صحیح سے دیا جا سکے آشا کرتے ہیں آپ میری باتوں کو سمجھے ہوں گے اور ہمارے چینل کو اگر آپ نئے ہیں تو پلیس لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں ریلو سے سمبندیت آگے بھی ہم جانکاری لاتے رہیں گے بیسٹ آف لکھ ان یور فیوچر